دنیا میں متعدد خطرناک کھیل کھیلے جاتے ہیں لیکن آج آپ کو چند ایسے کھیلوں کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا میں بے حد مقبول تو ہیں لیکن انسانی صحت اور دماغ کے لیے نقصان دے بھی ان میں سے سب سے پہلا ہے ریسلنگ ریسلنگ صرف ایک شو ہی نہیں بلکہ اس کھیل میں مسلسل چوٹوں کی وجہ سے متعدد پہلوانوں کے دماغوں کو واقعی نقصان پہنچا ہے زیادہ دباؤ والے کھیل کھیلنے سے دماغ کو نقصان پہنچانے والی بیماری کو ڈاکٹرز باکسر سنڈروم کہتے ہیں اس نام کا مطلب یہ ہے کہ سر کو مستقل جھٹکے دینے سے دماغ متاثر ہوتا ہے نتیجتا انسان کی یادشت کمزور بولنے میں مشکل خودکشی کے خیالات اور آخر کا جمنشیا جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں امریکی فٹبال باکسر سنڈروم بیماری صرف باکسر کو ہی نہیں بلکہ خاص طور پر امریکی فٹبال کے کھیلاریوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے تحقیقی جریدے سائنس کے مطابق نیشنل فٹبال لے کے کھیلاریوں کے دماغ کو ایک سیزن کے دوران چھے سو سے زائد جھٹکے لگتے ہیں یہاں تک کہ کھیلاریوں کے ہیلمٹ بھی دماغ کو متاثر ہونے سے محفوظ نہیں رکھ پاتے آئیس ہاکی اگر آپ اپنے دماغ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئیس ہاکی کھیلنے سے بھی پرحز کریں آئیس ہاکی کے متعدد کھلاریوں میں بھی باکسر سنڈروم کی بیماری پائی گئی ہے تصادم جان بوچ کر ہو یا حادثے کے طور پر حقیقت یہ ہے کہ مسلسل جھٹکوں سے دماغ میں خطرناک قسم کی پروٹینز کی تعداد اور مقدار میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے